نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج کے اس پرفتن دور میں دینی اسلام کے آداب اور اس کی تبلیغ اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج کے اس سیشن میں میں آپ کے ساتھ دعوت و تبلیغ یعنی دوسروں کو نیکی کی طرف کیسے بلانا جائیں اور کن آداب کی رعایت رکھی جائیں نمبر ایک دعوت و تبلیغ میں حکمت اور سلیقے کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اور ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو ہر لحاظ سے انتہائی موضوع پروقار مقصد سے ہم آہنگ اور مخاطب میں شوق اور ولولا پیدا کرنے والا ہو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اضعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت و جادلہم باللتی ہی احسن اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے تو ایسے طریقے سے جو انتہائی مناسب اور بھلا ہو قرآن کی اس جامع آیت سے تین اصولی ہدایات ملتی ہیں نمبر ایک دعوت حکمت کے ساتھ دی جائیں نمبر دو نصیحت اور فہمائش عمدہ انداز سے کی جائیں نمبر تین مباحثہ بھلے طریقے پر کیا جائیں سامعینی کرام حکمت کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ کو اپنی دعوت کے تقدس اور عظمت کا پورا پورا احساس ہو اور آپ اس بیش بہا دولت کو نادانی کے ساتھ یوں ہی جا بے جا نہ بکھیرے بلکہ آپ موقع محل کا بھی پورا پورا لحاظ رکھیں اور مخاطب کا بھی ہر طبقے ہر گروہ اور ہر فرض سے اس کی فکری رسائی استعداد صلاحیت ذہنی کیفیت اور سماجی حیثیت کے مطابق بات کیجئے اور ان اٹل قدروں کو باہمی افہام و تفہیم اور دعوت کی بنیاد بنائیے جن میں باہم اتفاق ہو اور جو قربت و قبولیت کے لیے راہ ہموار کریں سامعینی کرام عمدہ نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سوز خیرخواہی اور خلوص کے ساتھ نیک جذبات کو ابھاریے کہ مخاطب شوق و رغبت کے جذبات سے سرشار ہو جائیں اور دین سے اس کا تعلق محض ذہنی اتمینان کی حد تک نہ رہیں بلکہ دین اس کے دل کی آواز روح کی غزہ اور جذبات کی تسکین بن جائیں سامعینی کرام تنقید و مباحثے میں اچھا طریقہ اختیار کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کی تنقید تعمیری ہو دل سوزی اور اخلاص کی آئینے دار ہو اور انداز ایسا دل نشین اور سادہ ہو کہ مخاطب میں زد نفرت ہدھرمی تعصب اور حمیتی جاہلیت کے جذبات نہ ابریں بلکہ وہ واقعی کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو اور اس میں حق کی طلب پیدا ہو اور جہاں یہ کیفیت پیدا ہوتی نظر نہ آئیں تو وہاں اپنی زبان بند رکنی چاہیے خاموش رہنا چاہیے اور اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے نمبر دو ہر حال میں پورے دین کی دعوت دینا چاہیے اور اپنی سمجھ سے اس میں کان چھانٹ نہ کرنا چاہیے اسلام کی دعوت دینے والے کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ثوابدیت کے مطابق اس کے کچھ اجزاء پیش کریں اور کچھ چھپائیں رکھیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں پھڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے بجائیں کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اسی میں کچھ تغیر وتبدل کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے ہرگز اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتا میں تو خود اسی وحی کا پیروں ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے اور کہیے اگر خدا نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ میں یہ قرآن تمہیں سناوں تو میں کبھی نہ سنا سکتا اور نہ ہی تمہیں اس سے واقف کرتا آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر خدا کی طرف منصوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے یقینا مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے سامعینی کرام حالات کیسے ہی ناسازگار ہوں داعی اور دعوت دینے والے کا کام بہرحال یہی ہے کہ دین کو اپنی اصل اور مکمل حالت میں پیش کرے خدا کے دین میں کمی بیشی اور حالات کے تقاضوں کے تحت اپنی سمجھ سے اس میں تغیر و تبدل بہت بڑا ظلم ہے اور ایسے لوگوں کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہیں اور آخرت بھی اسلام اس خدا کا بھیجا ہوا دین ہے جس کا علم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو عزل سے عبد تک کا یقین علم رکھتا ہے اور جس کا نقطہ نظر غلطی سے قطعا پاک ہے جو انسانی زندگی کے آغاز سے بھی واقف ہے اور انجام سے بھی اور جس کی مشیت کے تحت ہی انسانی معلومات میں روز بروز حیرت انگیز وسعت پیدا ہو رہی ہے اور انسانی زندگی میں غیر معمولی ترقیہ ہوتی جا رہی ہیں کسی اور کے لیے تو بھلا کسی کمی بیشی کی کیا گنجائش ہوگی جبکہ خود دعی اول کا مقام یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مثالی فرمابردار کی طرح اس دین کی پیروی کرے اور نافرمانی کے تصور سے لرز دے رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق عدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ